نبسکار ساتھیوں میرے مد پردیس کے ورگ ایک اور ورگ دو کے سبھی بھوش کے سکھچکوں کا ایک بار فنہ سباگت ہے رامسر یوٹیوب چینل کے اس پلیٹ فارم پر جیسا کہ آپ سبھی پیارے میتروں کو فتح ہے کہ کل ارثات چار فروری کو مد پردیس کے پرپلیسم ایکزامنیسن بورڈ کے مادیم سے جو آپ سبھی نے 2019 میں پر اچھا دی تھی اس کی میرٹ لسٹ جو ہے کل جاری کر دی گئی ہے امید ہے آپ سبھی نے اس میں اپنا نام ضرور دیکھا ہوگا آج کے جو ویڈیو سیسن میں ہم بسہ بات کرنے والے ہیں وہ مہتپل بسہ پہلا یہ رہے گا کہ وہ میرٹ لسٹ جس سے آپ کو یہ پتہ چل پائے کہ آپ کا فانل سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کب جاری ہوگی دوسری بات برطمان میں سکچہ بے بھاگ کے مادیم سے برطمان میں کتنے پدوں کی سنکیہ کھالی ہے اسکولوں کا ایک بڑا سربے دینک بھاسکر کے مادیم سے کیا گیا ہے تو آج ارثات پانچ پروری کو دینک بھاسکر کے پیسٹ کرمان کے چھے پر آپ کو مل جائے گی بھوپال میں ایک خبر تو آپ لوگ آن لائن بھی پڑھیں گے ساتھی ساتھ پھر بھرام چودری جی سکچہ منتری جی کا کیا برائن آیا ہے پدوں کی سنکیہ کھالے کر اس پر بھی ہم آج کی اس ویڈیو سیسن میں چرچہ کریں گے تو چلیے سروں کرتے ہیں اور اس سے پہلے ایک سوچنا برگتین کے ابھیارتی جو بھی آپ نے برگتین کا فارم بھرا ہے آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ اس کو ڈسکرپسن میں لنکی دی ہوئی ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا لیکن دھیان رہیں جب بھی آپ کوئی بھی FLT یا کوئی بھی پراکٹس سیٹ پرچیس کرتے ہیں یہ کوپر کوڈ آپ سبھی کے لیے دیا ہوا ہے جو ہے رام سر جی ٹونٹی پائیب اس کو یوچ کرنے پر آپ کو پچیس پرشن تک کا آف ملے گا تو دھیان رکھیں اس کوپر کوڈ کوڈ کو لکھ بھی لیجئے جب بھی آپ یوچ کرتے ہیں پرکٹین کی ٹیسٹ ریج پرچیس کرنے کے لیے تو کوپر کوڈ آپ کو یاد رکھنا ہے اب یہ پوری خبر ہے جو ہے آج کے میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ جو خبر ہے دینگ بھاسکر کی آج خبر آئے ہوئی ہے اچھو اور مادمک سکچکوں کی بھرتی پرکریہ شروع 20 فروری تک جاری ہوگی میرٹ لسٹ پہلے میں اس کا آپ سب کو وشلیشن کر دیتا ہوں پہلی بات دوستوں میں نے آپ کو کل بھی اس کی جانکاری دی تھی کہ بھرگ ایک کے جو اب بھیارتی ہیں ان کی جو فانل میرٹ لسٹ جاری ہونی ہے وہ 20 فروری کو ہونی ہے اب یہ جو فانل میرٹ لسٹ جاری ہونی ہے یہ کہاں دیکھ پائیں گے تو یہ آپ اپنے ایم پی آن لائن پر دیکھ پائیں گے یہ جو جاری ہوگی یہ سکچہ بھباگ کے مادم سے جاری ہوگی اور واسطہ بھی گروپ سے آپ کو پتا چل پائے گا کہ میں سکچک بن پاؤں گا یا نہیں بن پاؤں گا یہ جانکاری بھرگ ایک والوں کو 20 فروری کو پرابت ہوگی اور بھرگ دو والے جو اب بھیارتی ہیں وہ 29 فروری کو آپ آن لائن ویپ سائٹ پر جا کے میں بتاؤں گا کیسے چیک کرنا ہے وہ آپ لوگ 29 فروری کو دیکھ پائیں گے اب یہاں کیا کیا بتایا گیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک اسکولوں کی جانکاری دینا چاہتا ہوں جو سربے کیا گیا ہے اور یہ جو ڈاٹا آیا ہے بڑا مہتپون ہے آپ سبھی کے لئے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا پر بھرام چودھری جی کا بیان سکچہ منتری جی نے کیا کہا ہے یہاں آپ دیکھیں گے دوستوں اسکولوں اور سکچکوں کی یہ ہے میدانی اصلیت کیا ہے اصلیت میدانی سکچکوں کے بیچ میں اور بدھیالہ کے بیچ میں کتنا تو لاتمک انتر ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے تو پردیس میں اسکولوں کی استیتی کا آنکلن کریں گے پہلے دوہجار دو کے پہلے کیا تھا اس کے بعد دوہجار سترہ میں تو پراتمک اسکول جو تھے دوہجار دو کے پہلے وہ تھے پچپن ہجار نو سو اسی برتمان میں ہیں اسی ہجار آٹھ سو سات مادمک اسکول برگ دو کے جو اسکول تھے دوہجار دو کے پہلے بارہ ہجار چار سو اسی تھے برتمان میں تیس ہجار دو سو اٹھائیس برتمان میں ہیں اس کے بعد ہائی سکول برگے کے دیکھیں بدھیہ لائکوی سنکھیا دو ہزار دو کے پہلے ماتر سترہ سو چار تھے برطمان میں چار ہزار نو سو انٹھانوے ہیں وہیں ہائی سکول کی دیکھیں تو پندرہ سو سترہ تھے دو ہزار دو کے پہلے اور برطمان میں بیالیس سو ارتیس ہے یہ آقلا ہماری دیڑنگ بحث کرنے سکچہ بیباگ سے مانگا ہے اور ہنو نے یہ ڈاکٹا دیا ہوا ہے اور باستوک سنکھیا آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ جو میں آپ کو بہتپون بتانے والا ہوں سکچکوں کی سنکھیا کتنی ہے پراتھمک جو ہیں برگیں تین والے سکچکوں کی سنکھیا آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر کتنے پت خالی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے دوستو ایک لاکھ انٹھانوے ہزار پانچ سو پینتالیس یہ جو ہے وہ برگ تین کے پدوں کی سنکھیا ہے دوہزار اٹھارہ تک کا ڈاٹا یہاں پر منسن کیا گیا ہے تو ایک لاکھ انٹھانوے ہزار 545 برگ اک کے پت خالی ہے وہی برگ دو کی بات کریں تو 991,970 991,970 پت جو ہیں وہ برگ دو والوں کے خالی ہیں وہی برگ ایک والوں کی بات کریں تو 12,166 یہ ہائی سکول میں پت خالی ہیں برطمان میں سکچہ بیباک کے اس کے ساتھ میں ہائی سیکنڈری کی بات کریں ہائی سیکنڈری میں بھی دیالو کی تو 18,334 پت خالی ہے تو یہ جو سنکھیا ہے یا جو ڈاٹا ہے یہ دیننگ بھاسکر نے سکچہ بیباغ سے مانگا ہے اور دو ہزار اٹھارہ تک کا ڈاٹا سکچہ بیباغ نے دیننگ بھاسکر کو پردان کیا ہے تو یہاں پر کچھ اور جانکاری دیکھیں گے دیکھیں پھر بھی رہیں گے پت خالی تو بسیسگر کہتے ہیں کہ اس بھرتی کے بعد بھی پردیس کے گاؤں میں اسکولوں کے سکچکوں کی قریب پندرہ ہزار پت خالی رہ جائیں گے اور اس کی دو بڑی بجائے ہو سکتی ہیں پہلی تو ہو سکتی ہے دو ہزار گیارہ تیرہ کے بعد سے سکچکوں کی بھرتی نہیں ہوئی ہے اور دوسری پچھلے سال آن لائن تبازلہ پرکریا میں گاؤں کے اسکولوں میں سکچکوں نے جو ہے سہروں میں ٹرانسپر کرا لیا تھا تو پہلے تو جو قرآن ہے آپ سبی کو پتا ہوگا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں بھرتی پرکچہ ہوئی تھی تو ایک بڑی بجائے وہ ہے اور دوسری بڑی بجائے یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں یا انیس کے مد میں جو نیمت سکچک تھے انہوں نے کیا کر رہا تھا سہروں کی طرح اپنا تبازلہ کروا دیا تھا اس لئے گرامیڈ اسکولوں میں برطمانے پدوں کی سنکھا کھا لی ہے اب یہاں پر پربورام چودری جی کا کیا بیان ہے گرامیڈ اسکولوں میں بھرتی کی کاری اوجنا بنا رہے ہیں پچھلے سال نے پچھلے سارکان نے لمبے انترال تک بھرتی نہیں کی ہماری سرکان نے تو ابھی شروع کر دی ہے اور گرامیڈ انچلوں کے اسکولوں میں بھی سکچکوں کی پدست کرنے کیلئے کاری اوجنا بنائی جا رہی ہے اور پردیس میں کہیں بھی سکچکوں کی کمی نہیں رہی گی تو یہ ہمارے مندینیو سریف منتری جی اسکول سکچہ منتری جی کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گرامیڈ شیطروں میں بھی سکچکوں کی کاری اوجنا بنائی جا رہی ہے اور یہاں پر اس کا اطاعت پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سب آوثر دوبارہ بھی ملے سکچک بھرتی برگ ایک اور برگ دو کا یعنی سرکار کی برتے بیباگ سے منجوری پرابت ہوتی ہے تو آنے والے سماعے میں پنہا سے یہ آپ سب کو سب آوثر ملے گا سکچک بننے کا ایسا سرکار کے منتری جی سکچہ منتری جی کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بار پنہا سے یہ سبارہ ہو جائے گا دیکھتے ہیں اچھی بات ہے یعنی ہو جاتا ہے اسکول سکچہ بیباگ نے اچھ مادمک اور مادمک سکچکوں کی بھرتی پرکیریہ شروعہ تو کر دی ہے اور اس کے بعد اسکولوں کو بائیس ہزار سکچکوں کی مل جائیں گے یہ ٹوٹل سکچہ ہے برگ ایک برگ دو کی وہیں اچھ مادمک اور مادمک سکچکوں کی برگ کی میرٹل سے جو ہے وہ بیس فروری کو تک جاری ہونے کی سمباؤنا ہے اسکول سکچہ بیباگ نے ان پادوں پر کاؤنسلنگ کی پرکیریہ پچھلے مہینے ہی شروع کر دی ہے اس کے لیے بیباگ دوارہ ابھی ویس کیٹیگری کی انٹری کی جارہی ہے اور بجہ یہ ہے کہ ان پادوں کی لیے لیگی پاترتہ پرکشہ کے سمجھ سامانے برگے کے لیے دس فیس دی آرکشن کا پیہودھان نہیں تھا تو کل جو میرٹلسٹ جاری ہوئی تھی اس میں آپ سبھی نے کوسٹن بھی مجھ سے کیا تھا کہ سر ہماری ایڈابلی ایس بالوہ بھیارتیوں کے لئے اس میں سوپ کیوں نہیں ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو بتا دوں دوستوں آپ نے اس میں خوشیم دیکھا ہوگا کہ جو آپ کی پی بی نے میرٹ لسٹ بنائی تھی وہ دوہزار انیس میں ہی بن کے تیار ہو گئی تھی دوہزار انیس میں ہی جب آپ سبھی کا ریجلٹ آیا تھا تو اس میں ہی انہوں نے میرٹ لسٹ بنا لی تھی ہاں لیکن دو چیزیں یہاں پر انہوں نے نہیں کی یہ بڑی گلتی ہے کہ مہلہ کو الگ نہیں کیا ہے اور پرسوں کو الگ نہیں کیا ہے یہ اتنا کر دیتے تو کافی اضاحت ہو جاتی اور کافی مطرگروں کو یہاں پر سلوشن مل جاتا کہ باستوک کیا ہے آنکلا اور یہ یہاں پر سب سے بڑی بات کی گئی ہے اور ایورال انہوں نے ایک ہزار پدوں کو ہی سنکیا کا ہی مطلب انہوں نے بچوں کا میرٹ ٹیسٹ بنایا ہے سبی کا بنانا تک جتنے بھی بچے کوالیفائیٹ ہو رہے ہیں یہ سب سے بڑی گلتی رہی لیکن اس سے ہمارا لیند دینا نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو باستوک آپ کا سلیکشن ہے کب کیسا سلیکشن ہے کب پتا چلے گا تو 20 فروری تک برگ ایک والوں کو پتا چل جائے گا اور 29 فروری تک برگ دو والوں کو پتا چل جائے گا اور یہ کیسے دیکھنا ہے کہاں سے دیکھنا ہے یہ اس کو لے کر میں ایک پورا ویڈیو بنا دوں گا اور ایم پی آن لائن پر جا کر آپ سبی کو دیکھنا ہے اور آرام سے دیکھ پائیں گی گھر بیٹھے موبائل سے کوئی دکت نہیں ہے بس انتظار کیجئے اور اس کے بیچ آپ لوگ برگ تین کے تیاری جو ابھیارتی کر رہے ہیں وہ اچھے سے تیاری کریں دوستوں کوئی بھی کمی اپنے سبجیکٹ میں نہ رکھیں کیونکہ ایک اور برگ دو میں ہمیں تھوڑا سا بلم کرنا پڑا یا ہمیں آسا نہیں مل پائے تو برگ تین کے ساتھ بھی ہمیں آسا نہیں چھوڑنی ہے ابھی سمائے ہو رہا ہو سکتا ہے جو برگ تین کے پدوں کی سنکیہ وہ اچھے پدوں کی سنکیہ ہو سکتی ہے یہ سا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو پہلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کیجئے گا پہلال مطروں آگے کی جو بھی جانکاری آئے گی میں آپ کو جرور بتاؤں گا جہن پیاری میں تنوں بندی مات